ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راحل بہت بہت سوگت کرتا ہوں اپنے یوڈوب چینل ٹیک ہو بھارت تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کسی بھی گاڑی کو لینا چاہتے ہو تو اس پر کار لون کیسے لے سکتے ہیں کیا پروسیزر رہے گا کیا ڈوکومنٹ لگیں گے اور کتنی آپ کی انکم ہونی چیئے کیا پروسیزر رہے گا وہ سارا کا سارا ہم ڈیٹیلنگ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو وقت نہ خراب کرتے ہیں ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا کوششن آتا ہے کہ ہمیں کتنے کی گاڑی لینی چیئے تو اس کا میں آپ کو آنسر دیتا ہوں یہ depend کرتا ہے آپ کی monthly income پہ یا اگر آپ salary based ہو تو آپ کی monthly income پہ depend کرے گا اگر آپ کوئی business کرتے ہو تو یہ annual آپ کا جو profit margin ہے business کا اس پہ depend کرے گا آپ اس کو ایسے سمجھتے ہیں اگر مال لیجئے کسی person کی 20,000 per month salary ہے تو اس کا multiplication 24 means کہ آپ 20,000 کو 24 سے اگر گناہ کرتے ہو تو جو amount آپ کا آئے گا وہ آپ کو loan میں bank کے دوارہ دیا جائے گا اور اسی دوسرے case میں اگر business میں اگر آپ کا profit 10,000,000 کا سالانہ ہے تو آپ اس کو 2 سے multiply کروگے تو جو بھی amount آتا ہے اتنا آپ bank سے لے سکتے ہو car loan کے لیے تو اس طریقے سے آپ اپنے طریقے سے loan لے سکتے ہو یہ آپ کو eligibility پتا چل جائے گی کہ آپ کو bank کتنا loan دے سکتا ہے تو اسی کے ویس پہ آپ گاڑی select کر سکتے ہو کہ کون سی گاڑی آپ کو لینی چاہیے کون سی گاڑی آپ کے budget میں loan میں اور آپ کی پسند میں vary کرتے ہیں دوستو آپ کو car پہ جو بھی loan ملے گا وہ x so room price پہ ملے گا مال لیجے اگر کسی گاڑی کی قیمت ساڑھے چھ لاکھ روپے ہے on road اور اس کا x so room ساڑھے چال لاکھ روپے ہے تو آپ کو x so room کے base پہ ہی loan ملے گا اور اس کا 90% تک bank آپ کو loan دیتے ہیں کہیں پہ 80% دیتے ہیں کہیں 90% دیتے ہیں یہ as depend on situation ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو loan ملتا ہے 10 سے 15% کا margin آپ کو خود اپنی طرف سے ہی add on کرنا ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ڈوکومنٹس کی اس میں کون کون سے ڈوکومنٹس لگیں گے تو دوستو آپ کے kyc ڈوکومنٹس جو ہوتے ہیں ادھار کارڈ پین کارڈ یہ لگیں گے اس کے ساتھ آپ کی پانچ فوٹو لگیں گی اور اس کے ساتھ آپ کا جو income proof ہے جیسے آپ کی salary slip ہوگی bank کی 3 months کی statement ہوگی یا آپ کے پاس اگر آپ آئی ٹی آر فائل کرتے ہو تو 3 سال کی آئی ٹی آر فائل کی جی روکس ہونی چاہیے فوم نمبر 16 ہونا چاہیے ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کے پاس proof ہے تو آپ use کر سکتے ہو bank سے loan لینے کے لیے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو جہاں سے بھی اگر آپ گاڑی خرید رہے ہو تو اس so room سے آپ کو ایک quotation لینی ہوگی وہ quotation آپ کو اپنے جس بھی bank سے آپ loan sanction کرانا چاہتے ہو گاڑی لینے کے لیے اس bank میں آپ کو وہ quotation دینی ہوگی bank اس quotation کو دیکھے گا پھر اس کو دیکھنے کے بعد وہ judgment کرے گا کہ آپ کو کتنا loan دینا چاہیے تو دوستو جب یہ سارا process آپ کر لیتے ہو اس کے بعد bank آپ کے civil کو check کرتا ہے means کہ اگر آپ کا record اچھا ہے اگر آپ نے پہلے سے کئی loan لیا اور time to time آپ نے وہ loan repay کر دیا ہے اور آپ کا civil score اچھا ہے تو bank آپ کو سارے document پاس ہونے کے بعد آپ کو loan آپ کی requirement کے حساب سے جہاں پہ بھی آپ vary کرتے ہو وہ آپ کو sanction کر دیتی ہے دکت کہاں آتی ہے اگر آپ نے کوئی loan لیا یا آپ defolter ہو یا کوئی emi آپ نے bounce کر دی اور وہ نہیں pay کری یا آپ کا civil down ہے تو اس case میں bank آپ کو loan بلکل نہیں دے گا کیونکہ وہ case میں آپ defolter ہو تو in case اگر آپ کا سارا process صحیح ہے تو bank آپ کو easily loan دے دے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے لیے کوئی بھی گاڑی لینا چاہتے ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ لے سکتے ہو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پوری جانکاری دی ہے کہ کس طریقے سے آپ گاڑی کا loan کروا سکتے ہو اپنی income کے base پہ i hope کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو like و share جرور کرنا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو subscribe جرور کرنا پھر بھی لوں گا دوستو نئے ویڈیو میں اور نئے information کے ساتھ جب تک لے دوستو نمسکر